سٹورنٹس، بلکم ٹو دس لیکچر اس لیکچر میں ہم نیوکلیر فیجن کو ڈسکس کریں گے کہ یہ کیسا پروسس ہوتا ہے تو سٹورنٹس فیجن سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جب دو یا دو سے زیادہ پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو تو اس پروسس کو فیجن کہا جاتا ہے اور یہاں پہ نیوکلیر فیجن سے مراد یہ ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی نیوکلیرز بریگ ڈاون ہو دو یا دو سے زیادہ پارٹس میں تو اس پروسس کو کہتے ہیں نیوکلیر فیجن دوسروں جرمن سائنٹس تھے اوٹو ہام اور انہی کے ساتھ دوسری سائنٹس تھے فریٹس سٹریسمن انہوں نے نائنٹین تھرٹی نائن میں ڈسکور کیا تھا انہوں نے نائنٹین تھرٹی نائن میں ڈسکور کیا تھا کہ جب یورینیم کے اوپر سلو موونگ نیوٹرونز کو بمبارڈ کیا جائے تو یورینیم کا جو نیوکلی آئے ہے وہ ٹوٹتا ہے کچھ پارٹس میں اور وہ پارٹس ہمارے پاس کون سے آتے ہیں ایک ہمارے پاس بیریم ایلیمنٹ آ جاتا ہے دوسرا ہمارے پاس کربٹون آ جاتا ہے اور ان دونوں کے ساتھ ہمارے پاس تھری نیوٹرونز بھی امیٹ آؤٹ ہوتے ہیں اور ساتھ ہی کچھ اینرڈی بھی امیٹ آؤٹ ہوتی ہے تو سورج اسی پروسس کو اگر ہم یہاں پہ کیمیکل فارمیلاز کے تھرو یہاں پہ لکھنا چاہیں تو ہمارے پاس یہ جو ڈسکور کیا تھا اوٹوہام اور فریٹس ٹریسمن نے وہی دسکور کیا تھا کہ یورینیم بریک ڈاؤن ہوتا ہے نیوٹرون کی بمبارڈمنٹ کے بعد تو یہاں پہ ہم لکھ رہتے ہیں کہ جب اس کے اوپر ایک نیوٹرون نیوٹرون جس کا جو ہمارے پاس اٹومک نمبر ہم یہاں پہ اس کا لکھ سکتے ہیں زیرو اور اٹومک نمبر یہاں پہ اس کا وانا جائے گا تو اس کو جب بمبارڈ کیا جاتا ہے یورینیم کے اوپر جس کا اٹومک محص نمبر ہوتا ہے 235 جو کہ شو کر رہا ہے نمبر آف نیوٹرونز پلاس نمبر آف پروٹونز کو اور جو اٹومک نمبر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 92 یعنی 92 شو کر رہا ہے اس کے نمبر آف پروٹونز کو اٹومک نیوٹرون کو بمبارڈ کروائے گیا تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ہمارے پاس اٹومک نیوکلی آئے ہے وہ ایکسائٹیڈ فارم میں آ جاتا ہے پھر یہاں پہ ہم نکھلیتے ہیں کہ وہ ایکسائٹیڈ ہو جائے گا جب وہ اس نیوٹرون کو کیپچر کرے گا اور جب وہ گراؤنڈ سٹیٹ میں آئے گا تو گراؤنڈ سٹیٹ میں اسی طرح سے نہیں آ جائے گا کہ ہمارے پاس یورینیم ہی ریزلٹ میں آ جائے بلکہ ہمارے پاس جو ایلیمنٹ آتے ہیں وہ آتے ہیں بیریم بیریم کا جو اٹومک میس نمبر ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے 138 اور اٹومک نمبر ہوتا ہے 56 بیریم کے ساتھ ایک اور جو ایلیمنٹ ایلیمنٹ آت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کرپٹون کرپٹون کا جو ہمارے پاس اٹومک میس نمبر ہے وہ ہوتا ہے 95 اور اٹومک نمبر ہوتا ہے 36 دوسری جو ہمارے پاس دو ایلیمنٹس یہاں پہ بنے ہیں سورینیم کے بریک ڈاؤن کرنے کے بات ان کے ساتھ ہمارے پاس 3 نیوٹرون بھی بنتے ہیں 3 نیوٹرون بھی بنتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی بہت انرڈی بھی ریلیز آت ہوتی ہے جس کی جو اماؤنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 200 میگا ایلیکٹرون وولز دوسری جس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے پاس فیشن پروسس ہے اس کی جو ڈیفنیشن ہے وہ ہم لکھ سکتے ہیں کہ ہم یہاں پہ لکھیں کہ جو ہمارے پاس فیشن رییکشن ہوتا ہے وہ کیسا رییکشن ہوتا ہے فیشن رییکشن سٹورنٹس ہمارے پاس ایسا رییکشن ہوتا ہے کہ جس میں یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ ڈیفنیشن 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 masses smaller masses with the emission of energy with the emission with the emission with the emission of with the emission of energy یعنی کہ ہمارے پاس vision reaction ہے وہ ہمارے پاس ایسا reaction ہوتا ہے جس نے اندر جو heavy nucleus ہوتا ہے وہ break کرتا ہے یا split کرتا ہے ایسی nuclei میں جن کا جو mass ہوتا ہے وہ smaller ہوتا ہے اس heavy nucleus کے مقابلے میں اور ساتھ ہی ہمارے پاس بہت بڑی amount میں energy بھی release ہوتی ہے تو سنجھ یہاں پہ ہم vision reaction کو ایک ڈائیگرام کے ثرو بہتر طریقے سے دیکھیں گے کہ سنجھ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک heavy nucleus موجود ہے یہاں پہ میں لکھ لیتے ہوں کہ یہ ہمارے پاس heavy nucleus ہے اور اس کے ساتھ ہم بمبارٹ کروا رہے ہیں اس کے اوپر بمبارٹ کروا رہے ہیں ایک neutron کو یہاں لکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس neutron ہے neutron کو میں یہاں پہ n سے denote کرتے ہوں یہ جب بمبارٹ کروایا جائے گا heavy nucleus پہ تو جو nucleus ہے وہ unstable ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ وہ excited nucleus بن جائے گا تو یہ ہمارے پاس second form آرہی ہے اسٹورنیس یہ ہمارے پاس آرہی ہے excited nucleus کی ٹھیک ہے excited nucleus اب یہ ہمارے پاس nucleus excited form میں ہے یہ آگے convert ہوتا ہے fission fragments میں جیسے کس ارانیوم کی example discuss ki جس میں ہمارے پاس barium اور krypton جو وہ emit out ہوا تھا تو یہ جو ہمارے پاس barium اور krypton emit out ہوئے تھے ان کو کہا جاتا ہے fission fragments سنجھ یہ جو آپ کو یہاں پہ elements یہاں پہ نظر آرہی ہیں یہ ہمارے پاس ہیں fission fragments ٹھیک ہے یہاں پہ ہم رکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ہیں fission fragments یہ کہلاتے ہیں fission fragments اور اس لنی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ کچھ neutrons بھی emit out ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس 3 neutrons ہیں وہ emit out ہوئے ہیں ہمارے پاس کتنے fission fragments یہاں پہ بنے ہیں ہمارے پاس دو fission fragments بنے ٹھیک ہے یہ آگے جاتے ہوئے یہاں پہ دکھائے دیئے ہیں کہ یہ اس direction میں آگے move کر رہے ہیں جو کہ ہمارے پاس 2 fission fragments ہیں ساتھ ہمارے پاس 3 neutrons ہیں وہ یہاں پہ emit out ہو رہے ہیں دوسرون شئروں ہمارے پاس vision reaction ہوتے ہیں ان کے اندر دو یا تین neutrons بھی emit out ہو سکتے ہیں ضروری نہیں کہ تین ہی neutrons emit out ہوں تو students یہاں پہ ہمیں graph discuss کریں جس کے تھو ہمیں پتہ چلے گا کہ جب ہم periodic table کو دیکھتے ہیں تو periodic table میں ہمیں کیا sequence نظر آتا ہے کہ کون سے جو elements ہیں ان کے in the fission reaction آرام سے ہو سکتا ہے دوسرے یہ جو ہمارے پاس graph ہے یہ ہمارے پاس mass number یعنی mass number ہمیں show کر رہا ہوتا ہے number of protons اور اس دوسری طرف ہمارے پاس موجود ہے binding energy per nucleon دوسرے یہ ہمیں بتا رہی ہوتی کہ ہمیں کتنی energy required ہوتی ہے نیوکلیس کو break down کرنے یا پھر اس کو جوڑنے کے لئے ایسی energy کو کہا جاتا ہے binding energy اور binding energy پر nucleon سے مراد یہ ہے کہ جو nucleus کے اندر موجود nucleons ہوتے ہیں ہر nucleon کے حساب سے کتنی binding energy ہے یہ پہ لکھا ہے binding energy پر nucleon جو کے ہے میکا electron وولڈ میں اور اس کا ہمارے پاس graph موجود ہے mass number کے ساتھ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے stable element کون سا ہے ایرن اور ایرن کا ہمارے پاس ایٹومک mass number ہوتا ہے 56 یہاں پہ ہمارے سب سے stable element ایرن اس لئے زیادہ ہے بائننگ انرجی سب سے زیادہ یہاں پہ شو ہو رہی ہے تو اس جیسے میں نے آپ پتایا تھا بائننگ انرجی سے مراد ہے کتنی انرجی چاہیے کسی نیوکلیوز کو جوڑنے یا پھر اس کو توڑنے کے لئے تو اس کا مطلب ہے ایرن کو توڑنے کیلئے ہمیں سب سے زیادہ انرجی کی ضرورت ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس آئرن سے جتنا ہم آگے بڑھتے جائیں یعنی جتنا ہم ہیوی نیوکلیائی کی طرف جاتے جائیں تو ویسے ہمارے پاس فیشن پروسس اس کے چانسز زیادہ ہوتے جاتے ہیں اس کی وجہ ہمارے پاس جو بائننگ انرجی ہے وہ بھی کم ہوتی جاتی ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک ایرنی 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 اسی رینج میں آخر میں آرہ ہے ہمارے پاس نیوکلیس میں موجود ہے ہمارے پاس ہم آئرن سے دور ہوتے جائیں ہمارے پاس جو فیشن پروسس ہے وہ بڑھتا جائے گا ٹھیک ہے ہم یہاں پہ لگتے ہمارے پاس فیشن پروسس ہے وہ اس ڈائریکشن میں بڑھتا جائے گا ٹھیک ہے اور جیسے ہم ہم ہیوی نیوکلی آئے کی طرف سے آئرن کی طرف آئیں گے تو ہمارے پاس فیشن پروسس جو ہے اس میں کمی آتی جائے گی تو سرونس نیوکلی فیشن کی ٹاپک پہ جو ڈسکشن ہے اس کو نیکس لیکچر میں ہم کونٹینو کریں گے تو آئی ہوپ سرونس کے یہاں تک آپ کو لیکچر اچھے سامجھ آگیا ہوگا